اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انڈین کشمیر کے ایک بہت بڑے سکولر ڈاکٹر سمیر شفی صدیقی صاحب نے انجینس صاحب کی تعریف کی ہے دراصل ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنے بیان میں انجینس صاحب کو سلام پیش کیا تھا جس کے بعد علماء کرام کے ایک بہت بڑے طبقے نے ان کی مخالفت کی لیکن ریسنٹلی انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے اس بیان کی وضاحت کی اور یہ کہا کہ جس طرح انجینس صاحب نے اہل بیعت کا مقدمہ اہل سنت کی ہی کتابوں سے واضح کر کے عوام کے سامنے رکھا ہے وہ اس بات پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ میں انجینئر علی مرزا صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس دور میں ناصبیت کا توڑ کرنے کے لیے اور فکر اہل بیعت اتھار کو عام کرنے کے لیے اہل سنت کی کتابوں میں سے ہی دلائل کو واضح فرمایا اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا میں کون ہوتا ہوں میرے اہمج اہتر کے لیکن ان کے ساتھ کچھ طالب علمانہ اختلافات بھی ہیں مثلا تصوف کے بعض مندرجات کے بارے میں جو جناب علی مرزا صاحب کا وجان ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں لیکن اس بات کو میرا رجوع نہ سمجھا جائے جہاں تک اہل بیعت اتھار کی حمیت کی بات ہے میں نے اس وقت ایک سلام کی تھی میں آج ہزار سلام پیش کرتا ہوں اور آج میں ایک اضافہ اور کر دوں صرف انجینئر علی مرزا کو کربلائی حمیت پر سلام نہیں میں مرہوم ملانہ اسحاق مدنی کو بھی سلام کرتا ہوں میں سید سلمان نگوی کو بھی کھڑا چکی دعا کرتا ہوں میں ملانہ تاریخ جمیل کو اس پلیٹ فارم سے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قوم کو گلدستے اہل بیعت جیسی اتفاق مرہومت پرمائی میں دکٹر تاہر القاضی کو سلام اقیدت پیش کرتا ہوں یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو تو جانتے ہوں گے جن کے مناظرے کا چیلنج انجینئر صاحب نے قبول تو کیا تھا لیکن اس کے بعد مصباحی صاحب خود ہی مناظرے سے فرار ہو گئے ایک بار پھر مصباحی صاحب انجینئر صاحب سے تو نہیں لیکن ساحل عدین صاحب سے اختلاف کر بیٹھے میں صاحب صاحب کو دعوت دوں گا صاحب صاحب آئے نا ذرا یہ ہم بارہ ہزار پہ پانچ نمازیں پڑھائیں چار جمعیں پڑھائیں نا دیکھتا ہوں کس حال بھی کتی ہے سکھا کام ہے یہ بڑا سکھا کام ہے تھری پیس پہن کے نیچے درجی کسی برینڈ کے شوز پہن کے کلائی پہ کسی برینڈ کی گھڑی پہن کے تو شو میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے میں صاحب صاحب کو دعوت دوں گا مصباحی صاحب کی اس اللوجیکل اور بے بنیاد اعتراض پر ساحل عدیم صاحب نے انہیں بہت خوبصورت جواب دیا ہے اور ایک اور بات بھی صاحب کیا بارہ ہزار پہ کی تنخواہ آپ کو دینا پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیمرہ میں ہی مجھے بولنا چاہیے کہ بارہ ہزار پہ کی تنخواہ صاحب کیا آپ کو ملے نا تب آپ کو بچے لے گا پتہ کہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام دبویا ہے پیسے دوگے تو اسلام اوپر لے جائیں گے آپ کو پیسے دوں تو اسلام آجے گا واپس نظام لے آئیں گے آپ میرے نبی کی شیرہ ریوائیو کر دیں گے دو دو لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو یہ کہہ رہے ہیں صاحبہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں سارے نبی میرے غریب سارے صاحبی غریب اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا آپ کو بارہ ہزار پہ کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دوں گے تو آپ نے جان کے روکا ہوئے اسلام اپنے پاس کہ پیسے گی آتا ہے میں دیڑ لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیڑے اور میں اپنے کرتوز بھی ٹھیک کر لوں گا اور دوسری بات مجھے مجمے میں نہیں لوگ چاہیے مولی صاحب کے مولی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں پندالوں میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے جو میں والے دن اسر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں چھوڑے فجر کو اب پہلا تاگیٹ پورا کر لیں یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مولانا تاری جمل صاحب کا آکر فرید صاحب کے ساتھ جو پورڈکاسٹ ہوا تھا وہ فائنلی پبلش ہو چکا ہے جس میں مولانا نے بہت سی چیزوں کو زیرے بحث لایا اور بالخصوص انہوں نے اپنی پرسنل لائف کے تعلق سے بہت سی چیزوں کو بڑے ہی پیارے انداز کے اندر وہاں پر ڈسکس کیا ہے پورڈکاسٹ کی لنک کے ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تھی تیسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپ ڈیٹ کے بارے میں چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجنل صاحب نے ابو یحییٰ نورپوری وہابی کو جواب دیا ہے آپ سب کو یہ تو معلوم ہوگا کہ کافی عرصے پہلے ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے یہ کہا تھا کہ امام حسین علی سلام کو یزید نے نہیں بلکہ ڈاکوو نے قتل کیا تھا تو فائنلی محرم الحرام کے اس موقع پر انجنل صاحب نے ان کے ایک ایک احتراز کا قرآن و سنت سے جواب دیا ہے اگر آپ ان کی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مولانا سلمان حسین ندوی صاحب جو انڈیا کے ایک بہت ہی بڑے سکالر ہیں اور یہ اسلامیک سائنس کے پروفیسر بھی ہیں انہوں نے بھی ریسنٹلی محرم الحرام کے اس موقع پر مولا علی اور معاویہ بن سفیان کے اختلاف پر مدلل گفتگو کی ہے اگر آپ پوری ترتیب کے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو سننا چاہتے ہیں تو آپ مولانا سلمان حسین ندوی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کو جنر صاحب نے بھی اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل سے شیئر کیا ہے خیار یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ